السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سورة النساء کی آیت نمبر تین تجوید کے ساتھ سکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ نون کا اظہار ہوگا خوا حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے یہاں میم کا اظہار ہوگا اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا دو کھڑی زبر دونوں ایک ایک علیف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھیں گے فَانْكِحُوا نون کا اخفہ ہوگا وَاو مَدَّا ایک علیف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھیں گے مَا طَابَ لَكُمْ مَا طَابَ لَكُمْ الْيَتَامَا مَدَّا دو ہے دونوں ایک ایک علیف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھنا ہے مِم مشدد پر غنہ کریں گے مِنَ النِّسَائِ نون مشدد پر بھی غنہ کرنا ہے مَد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے مَثْنَا وَثُلَاثَ دو کھڑی زبر دونوں ایک ایک علیف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَرُبَاع رو پیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے کھڑی زبر ایک علیف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَثُلَاثَ کی صورت میں عین ساکن پڑھا جائے گا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَتَا أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ نون کا اظہار ہوگا خواہ حروفِ مستعلی اپور پڑھیں گے آگِ مِم کا اظہار ہوگا لَا تَعْدِلُوا الْمَدَّ وَوْمَدَّا أَيْكَلِّف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھیں گے فَوَاحِدَتَا یہاں بھی الْمَدَّا أَيْكَلِّف کی مقتار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنبین کا اظہار ہوگا اَوْمَا مَلَكَتْ اَوْوَاوْلِينَ ہے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑیں گے ایمانکم ایالین ہے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑیں گے یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُو ذَلِكَ کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑیں گے ادنا دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے مد دو سے چار حرکات کھینج کر پڑھیں گے اللہ تعولو علف مدہ اور دو واؤ مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَا وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ لَا تَعُولُوا صدق الله العظيم